نفس کے اندر بہت سارے لوگ کمزوری بتاتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنی زوزہ کے پاس جاتے ہیں تو فوراں لنگ کے اندر سے سختک ختم ہو جاتی ہے لنگ لوز ہو جاتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کڑکپن نہیں رہتا کہ ہم وہاں جا کر مباشرت کر پائیں بہت طرح کی جو ہے کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں اگر ہم کرنا شروع بھی کر دیں تو فوراں ہمارا پانی نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نہ تو خود خوش ہیں اور نہ ہی اپنی زوزہ کو پوری طرح سے خوش کر پا رہے ہیں اگر آپ کو بھی ایسی کوئی سمسیہ ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں احمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلتھ کے ار چینل اگر آپ نے ابھی دکش چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن نبانا نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے سانڈے کا تیل یہ آپ کو پچاس گرام لے لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے زافران یہ آپ کو پانچ گرام لے لینی ہے اس کے بعد ہے اکر کرا یہ آپ کو بیس گرام لے لینی ہے اس کے بعد ہے چمیلی کا تیل یہ بھی آپ کو پچاس گرام لے لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو زافران ہیں اور اکر کرا ہے ان دونوں کو آپ الگ الگ بلکل باریک پیس لیجئے اور اس کا چورن بنا لیجئے اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ مکس کر دیجئے پھر آپ کو ان دونوں تیل کو لینا ہے سانڈے کا تیل اور چمیلی کا تیل ان دونوں کو ایک جگہ مکس کر لیں اس تیل کے اندر آپ یہ جو آپ نے چورن تیار کیا ہے اکرکرہ اور زافران کا وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھے سے خرل کریں پیسیں یا جب آپ اس کو اچھے سے خرل کریں گے تو اس کا پیشٹ بننے لگے گا جب یہ پیشٹ بن جائے گا کریم کی طرح تب یہ آپ اس کو کسی ڈبی میں یا کسی شیشی میں بھر کے رکھ دیں اب یہ دوائی آپ کی بن کر تیار ہو گئی ہے اب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک بار استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑی سی لینی ہے آپ کو یہ پیشٹ اور یہ آپ کو اپنے نفس پہ لگانی ہے اس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ مالش کریں تو انگلی سے مالش کریں پورے ہاس سے مالش ننا کریں اور یہ دھیان رکھیں کہ اوپر جہاں پہ ہم ٹویلیٹ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو کریم نہیں لگانا ہے نیچے جو ہمارے ٹیشٹے سے وہاں پہ کریم نہیں لگانا ہے بلکہ پورے نفس پہ کریم لگانا ہے اور اس سے مالش کر دی ہیں دو سے تین منٹ جیادے دیر مالش نہیں کرنی اگر پانے نکلنے کی سمبھا ہونا ہے تو فوراں اس مالش کو بند کر دیں آپ اس طرح آپ ریگولرز دوائی کا استعمال کریں استعمال کتنے دن کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ تک بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے گھر پہ بنا کے آپ اس کا استعمال کریے کوئی سوال ہے اگر آپ کے من میں تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چھلی دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں